ایسے تو بولی ووڈ میں بہت سے ایسے ایکٹر اور ایکٹرز ہیں جنہوں نے بولی ووڈ کو ٹاپ کی فلمیں دی اور جن کی فلموں نے بولی ووڈ باکس آفیس میں بہت زیادہ بزنس کیا لیکن آج میں آپ کو ایسے ٹاپ فائف ایکٹرز کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کا نام ہی کافی ہوتا ہے کسی بھی فلم کو باکس آفیس پر راج کرنے کے لیے ان ایکٹرز نے ایک سے بڑھ کر ایک بولی ووڈ کو ٹاپ کی فلمیں دی اور اپنے فلمی کیریئر میں کروڑوں پہ کمائے اور درشکوں سے دات بھی حاصل کی آئین سب کے بارے میں باری باری جان لیتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اگر ویڈیو کو بھی تک لائک نے کیا تو ایک لائک بھی کر دیں نمبر ایک بار ہے بوبی دیول فرنڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بوبی دیول نے اپنے فلمی کیریئر میں فلم انڈسٹری کو ایک سے بڑھ کر ایک فلم دی ان کی فلمیں بہت زیادہ مشہور ہوئی جیسے بچھو، غپ، سولجر، دل لگی اور بادل جیسی کئی ہٹ فلموں میں کام کیا بوبی دیول نے بوبی دیول نے اپنے کیریئر میں بہت زیادہ پیسہ بھی کمائے اور اپنے درشکوں سے خوب دات بھی حاصل کی اس کے بعد بوبی دیول فلم انڈسٹری سے کافی دور ہو گئے تھے مگر بوبی دیول ان دنوں اپنی نئے ریلیز ہونے والی فلم لیو ہوسٹل کی کافی سرکیاں بٹور رہے ہیں بوبی دیول نے سلمان خان کو ایک بہت بڑی بات بولی ہے بوبی دیول نے بتایا ہے کہ سلمان خان کی وجہ سے میرا کیریئر بحال ہوا ہے میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھانس گیا تھا سلمان خان نے میری بہت مدد کی سلمان خان بہت کمال کے انسان ہے بہت بڑے دل کے مالک ہیں میں بہت خوش قسمت ہوں کہ سلمان خان میرے بہت اچھے دوست ہیں سلمان خان میرے لیے بہت اچھے ثابت ہوئے ہیں نمبر دو پر ہیں سنجے دات سنجے دات اس وقت پچپن سال کے ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے فلمی دور میں ایک سے بڑھ کر ایک فلم انڈسٹری کو ٹاپ کی فلم دی سنجے دات کی فلموں میں روکی زمین اسمان اور جان کی بازی جیسی کئی ٹاپ کی فلمیں شامل ہیں ان دنوں سنجے دات اپنی نئی ریلیز ہونے والی فلم کیجی ایف چپٹر ٹو میں نظر آ رہے ہیں کیجی ایف چپٹر ٹو فورٹین اپرل کو ریلیز ہونے والی ہے اس فلم نے ریلیز ہونے سے پہلے ہی بیس کروڑ روپے ایڈوانس بوکنگ سے کمالی ہے نمبر تین پر ہے رمبیر کپور فرنڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمبیر کپور اور آلیہ پاٹ کی اسی مہینے شادی ہونے والی ہے رمبیر کپور اور آلیہ پاٹ پچھلے چھ سال سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور اب آخر کار ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ رمبیر کپور اور آلیہ پاٹ کی شادی کے فنکشن چودہ اپرل سے شروع ہو رہے ہیں جب سنجے دات کو رمبیر کپور کی شادی کا پتہ چلا تو سنجے دات نے کہا کہ شادی ایک کمیٹمنٹ ہے جو وہ ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں ہماری تو یہی دعا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سکھ اور شاندی کے ساتھ رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں نمبر فور پر ہے شاروخ خان فرینڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں شاروخ خان ہمارے بہت ہی منجے ہوئے ہیرو ہیں آج کال کی لیٹس نیوز میں شاروخ خان نین تارہ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں حالی میں شاروخ خان نے اٹلی کی فلم کی شوٹنگ کی تھی جسے جوائن کرنے کے لیے نین تارہ بھی منبی پہنچی تھی فیلحال اس فلم کی شوٹنگ منبی میں جاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس فلم میں شاروخ خان نین تارہ کے ساتھ سانیا ملبوترا سنویل گلوبر اوکس ہونے کی بھی بات کی جاری ہے اس فلم کی شوٹنگ کمپلیٹ ہوتے ہی نین تارہ اپنے فلم کی پرموشن پر کام کرنا شروع کر دیں نمبر پانچ پر ہیں سلمان خان دبنگ سلمان خان فلم انڈسٹری میں کسی بھی فلم کو ہٹ کرنے کے لیے سلمان خان کا نام ہی کافی ہوتا ہے سلمان خان کا نام بھی جس فلم میں آ جائے وہ فلم ہٹ ہو جاتی ہے سلمان خان نے جہاں فلم انڈسٹری میں بہت زیادہ پیسہ کمایا اور اپنے دشکوں سے دات اصل کی وہاں سلمان خان نے بہت سے ایکٹر اور ایکٹرس کی فلمی کیریئر میں مدد بھی کی فلم انڈسٹری میں سلمان خان نے بہت سے نیو چیرے لے کر سامنے آئے ان کا کیریئر بنایا دوزار دس میں سلمان خان کی آنے والی فلم دہ بنگ میں سلمان خان نے سناکشی سینہ کو انٹرڈیوز کرایا سناکشی سینہ نے اپنے جور دکھاتے ہوئے پہلی فلم سے ہی درشکوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں کمیاب ہو گئی اور ساتھی سناکشی سینہ سلمان خان کے دل میں بھی جگہ بنا گئی یہی وجہ ہے کہ آج کل سلمان خان اور سناکشی سینہ کی شادی کے چرچے سوشل میڈیا پر عام ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ سلمان خان اور سناکشی سینہ کی بہت جار شادی ہونے والی ہے تو فرینڈز آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کوئنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں جڑے رہے میرے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو